مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل فو ٹیمٹیشن بائی سنہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار فش کری کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آئیے اس سے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ تقریباً کورٹر کپ آئل لے لیں اور اس میں شامل کرتے ہیں تین سے چار عدد ثابت لال مرچے ساتھی اس میں جا رہا ہے ایک عدد کڑی پتہ جسے میں نے چھوٹے پیسز میں توڑ لیا ہے اور اس میں جائے گا رائی دانا ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی اس میں شامل کرتے ہیں میتھی دانا اور اباوت ون ٹی سپون ہی اس میں جا رہا ہے ثابت زیرہ اب ان مثالوں کو آپ ایک سے دو منٹ دمیانی آج پہ بھول لیں یہاں تک کہ ان کی اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے ان کو آپ نے بہت زیادہ نہیں بھولنا ونڈا میتھی دانا جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اور اس کا سائیکہ سالن میں کڑوا ہو جائے گا ہاں میں نے دو عدد پیاس اور دو عدد ٹیماتروں کو اکٹھا گرائنڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً سات سے آٹھ میلٹ ہو چکے ہیں اور پیازوں ٹیماتروں کا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور ان کا گھی بھی چھٹنا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے اس مسالے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے مسالہ جتنا اچھا بھونا ہوگا فیش اتنی ہی ٹیسٹی تیار ہوگی تو اس لئے آپ اس کا مسالہ بہت اچھے سے بھونیے گا تو اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو بھی آپ تمام مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیں جنجر گالک پیسٹ کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے سالٹ ون ٹیبل سپون آپ اپنے مجھے کے حساب سے سالٹ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ چلی پاورڈر اس میں جارہا ہے ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں شامل کر دیں کشمیری لال مرچے ون ٹی سپون اور حلدی پاورڈر اس میں جارہا ہے ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر اباؤٹ ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اجوائن ہاف ٹی سپون اور کلونجی اس میں شامل کر دیں اباؤٹ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایک گھن پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ سارے مسالے اچھے سے بھون جائیں اور یہ نیچے نہ لگ دے پائیں دو سے تین میلٹ آپ مسالوں کو ہلکی آنچ پر بھول لیں اس کے بعد ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے مسالوں کو بھولنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں یوگرٹ اباؤڈ ہاف کپ جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اس کو بھی آپ تمام مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھول لیں مسالہ آپ کا جتنا اچھا بھولا ہوا ہوگا آپ کا سالن اتنا ہی ٹیسٹی تیار ہوگا تمام مسالے جو ہے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں اور ان کا گھی بھی چھوٹ گیا ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ڈیٹ کپ پانی تاکہ اس کی اچھے سی گریوی بن جائے آپ پانی کی کوانٹیٹی بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے ہو اس حساب سے آپ پانی اس میں اٹھ کر لیں اب پانی میں مبالا آنا شروع ہو گیا ہے اور میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں کوٹ فش کے فلٹ یہ ہے اباؤٹ ون کے جی آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فش یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس کوٹ کے بڑی سا اس کے فور فلٹ سے جو میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور آپ چاہئے تو چھوٹے پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان کو ڈالنے کے ایک مجھل کے بعد آپ اس کو ٹرن کر لیں تاکہ مسالہ جو ہے دونوں سائیڈوں سے اس میں اچھی طرح چلا جائے تو اس طرح ساری فش کو مسالے میں نبانے کے بعد آپ اسے کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں ہلکی آج پہ تو ٹین منٹ کے بعد ہماری فش جو ہے بلکل ریڈی ہے آپ اسے دھنیا اور ہری میٹوں کے ساتھ گارنش کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ بھی سپرنکل کر دیں تو ہماری فش کا بہت ہی ٹیسٹی سالن تیار ہے آپ اسے گرمہ گرم روٹی دان یا چاول کے ساتھ سرف کریں اور اسے انجائے کریں اور مجھے کومنٹس میں اس کا فیڈبیک ضرور دے دیجئے گا تھانکیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجید واما یاد رکھئے گا اللہ حافظ